اسلام علیکم ٹاپک ہے بسیڈیو مائی کوٹا جس کو ہم بسیڈیو مائی سیڈز یا کلب فنجائبی کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے نام کی اگر ہم وجہ دیکھیں تو بسیڈیو مائی کوٹا دو الفاظ سے بنا ہے یہ جو لفظ ہے بسیڈیو یہ لفظ لیا گیا ہے بسیڈیوم سے دراصل اس میں وہ سٹرکچر جس کے اوپر سپورز بنتے ہیں اس سٹرکچر کا نام ہے بسیڈیوم یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا تھا اسکو مائی کوٹا کے اندر اسکس بنتا تھا جس کے اندر سپورز بنتے تھے تو اس اسکس کی وجہ سے اسکو مائی کوٹا تو یہاں پہ بسیڈیوم کے اوپر سپور بنتے ہیں تو اسی بسیڈیوم کی وجہ سے بسیڈیو مائی کوٹا اب اس کو ہم کلب فنجائبی کہتے ہیں اب reason for the name یعنی کلب فنجائب کیوں کہتے ہیں کیونکہ قلب شیب بسیڈیوم یہ جو بسیڈیوم ہے یہ قلب شیپ ہے یہ دیکھیں آپ جو بسیڈیم نظر آ رہا ہے اس شکل کو ہم کلب شیپ کہتے ہیں اس طرح کے شیپ کو اس کو پلورل بسیڈیا کہیں گے سنگولر بسیڈیم کہیں گے اب اگر ہم نے اس کے اندر سیکشول ریپروڈکشن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہم لائف سائیکل اوف مشروم مشروم نے ہم اگیریکس کا لائف سائیکل سمجھیں گے جس سے ہم اس کا سیکشول ریپروڈکشن کو دیکھیں گے اب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ فنجائی جنڈر لہس ہے اس میں میل اور فی میل نہیں ہوتے البتہ اس میں میٹنگ ٹائپس ہوتی ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو میٹنگ ٹائپس تو ہم وہی جو میٹنگ ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہیپلائیڈ ہوتی ہیں انہی میٹنگ ٹائپس سے شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک سپور ہے جو کہ پوزیٹیو میٹنگ ٹائپ کا ہے یہ نیگٹیو میٹنگ ٹائپ کا سپور ہے اب یہ سپور جرمنیٹ کرے گا تو یہ ہائی فی بنائے گا یہ بھی جرمنیٹ کر کے ہائی فی بنائے گا اب یہ جو ہائی فی ہیں یہ کیا ہے مونو کیریوٹک مونو سے مراد ہے ایک اور کیریوٹک لفظ کیرون سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نیوکلیس یعنی ایسے ہائی فی جن کے اندر ایک نیوکلیس ہے کیونکہ یہ ہیپلائیٹ ہے اور یہ ہے ابھی ہیپلائیٹ ہے اب یہ ایک نیوکلیس ہائی فی جرمنیٹ کریں گے اور سب سے پہلا سٹپ کیا ہوگا ریپروڈکشن کا سیکشل ریپروڈکشن کا کہ ان کے سائٹو پلازم فیوز کریں گے یہاں پہ دیکھیں ان کے سائٹو پلازم اور سائٹو پلازم کی فیوزن کو ہم کہتے ہیں پلازمو گیمی تو یہاں پہ پلازمو گیمی ہوگی سائٹو پلازم فیوز ہوں گے اب سائٹو پلازم کی فیوزن کے بعد اغلا سٹیپ ہوتا ہے کیریو گیمی یعنی نیوکلیس کا فیوز ہونا لیکن یہاں پہ پلازمو گیمی کے فوراں بات کیریو گیمی نہیں ہوگی بلکہ نیوکلیس جون سے ہیں وہ اکٹھے ایک ہی ہائی فی میں رہیں گے یہاں پہ دیکھیں اس ہائی فی کے اندر ہر سیل میں دونوں نیوکلیس اس کا نیوکلیس بھی اور اس کا نیوکلیس بھی کو اگزسٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہائی فی بنا یہ جو مایسیلیم بنا یہ ہے ڈائی کیریوٹک جس کے اندر دو نیوکلیس ہیں اب نیکسٹ سٹیج کیا ہوگی کہ یہ ڈائی کیریوٹک ہائی فی کمپیکٹ ہوکے اکٹھے ہوکے ایک بٹن شیپ یعنی سرفیس کے اوپر لیٹس پوز یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اورنج کلر کے اندر یہ سب سٹیٹ ہے جس کے اوپر یہ پوزٹیو اور نیوکلیس بھی گروہ کر رہے ہیں تو اب ہوگا کیا جب ڈائی کیریوٹک ہائی فی بنیں گے تو یہ کمپیکٹ سٹرکچر بنائیں گے یہ دیکھیں کمپیکٹ سٹرکچر اوپر بننا شروع ہو گیا اسے ہم بٹن کہتے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بٹن ہے اب یہ بٹن آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا سائز میں بڑھتا بڑھتا ایک پورے کا پورا مشروع بنا دے گا یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری ایک مشروع ہے اور یہ مشروع کس چیز سے بنی ہے یہ ساری کیساری ڈائی کیریوٹک ہائی فی سے بنی ہے مثلا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ڈائی کیریوٹک ہائی فی ہے جن میں دو نکلس ہیں وہ سارے کا سارا یہ جو باڈی بنا رہے ہیں وہ مشروع بنا رہے ہیں تو مشروع دراصل اس کو ہم فروٹنگ باڈی بھی کہتے ہیں یہ ڈائی کیریوٹک ہائی فی پر مشتمل ہے اب یہ ایک بڑی فروٹنگ باڈی ہم نے دکھا دی ہے نیچے یہ دیکھیں اس کے یہ آپ کو ہائی فی نظر آ رہے ہیں اب یہ فروٹنگ باڈی کے اگر ہم سٹرکچر دیکھیں تو یہ سب سے اوپر کیپ ہے یہ اوپر کیپ ہے اور کیپ کے یہ نیچے والا حصہ ہے یہ اوپر کیپ ہے جسے ہم کیپ یا پائل جس بھی کہتے ہیں اور کیپ کے نیچے یہاں پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ گلز ہیں اور یہاں پہ یہ والا حصہ یہ اینولیس ہے یہ آپ کہہ لیں کولر ہوتا ہے یہ اس کا سٹاک ہے اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے اسے ہم کپ کہتے ہیں اب ریپروڈکشن سیکشل ریپروڈکشن کہاں پہ ہوتی ہے یہ جو گلز ہیں یہ جو آپ کہہ لیں اوپر کیپ ہے کیپ کے نیچے جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو یہ گلز نظر آ رہے ہیں ان گلز کا گلز کا اتنا سا حصہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ بڑا کر کے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ گلز آپ کو اس طرح سے کرسٹ اینڈ پرف کی شکل میں نظر آ رہے ہیں ان گلز کے اندر اب اتنا سا حصہ گلز کا اگر ہم بڑا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ان کے یہ ری پروڈکٹیو سٹرکچر بنے ہوئے نظر آئیں گے جنہیں کہتے ہیں بسیڈیم اب یہ بسیڈیم مخلف سیچویشنز کے اندر موجود ہے کوئی ایمیچور ہے کوئی میچور ہے اب ہم ایک بسیڈیم کو یہاں پہ بڑا کر لیتے ہیں یہ باقی اس ڈیاگرام کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اب یعنی اب غور سے سمجھ لی گیا یہ گلز گلز کا ہم نے حصہ بڑا کیا اور اس کو مزید زوم کر کے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ بسیڈیم لگے ہوئے ہیں اب یہ جو ایک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ بسیڈیم ہے بسیڈیم کے اندر جس طرح ہم نے کہا تھا یہ ڈائیکریوٹک مایسیلیم ہے تو بسیڈیم کے اندر بھی دونوں نیوکلیس موجود ہیں ڈائیکریوٹک دونوں نیوکلیس موجود ہیں اب پہلا سٹیپ کیا ہوگا نیوکلیس فیوز کریں گے نیوکلیس کی فیوزن ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں کیریو گیمی پہلے کیا ہوا تھا پلازمو گیمی ہوئی تھی سائٹو پلازم فیوز ہوا اب یہاں پہ کیریو گیمی نیوکلیس فیوز کریں گے اب جیسے ہی نیوکلیس فیوز کریں گے تو وہ زائیگوٹ بن جے گا ڈپلائیڈ زائیگوٹ کیونکہ یہ کیا ہے one N پلس one N एक N बانně اس کا اور one N اس کا یہ کیا بن جے گا ڈپلائیڈ زائیگوٹ اب زائی گوٹ کے اندر کیا ہوگا میوسس ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ میوسس کے نتیجے میں چار سپورز بنتے ہیں میوسس کے نتیجے میں ایک پیرنٹ سل سے چار ڈاٹر سل بنتے ہیں تو زائی گوٹ کے نتیجے میں ایک سے چار سپورز بنیں گے اور یاد رکھیں ان چاروں کے اندر دراصل میوسس ہوئی ہے تو میوسس کے نتیجے میں وہ چاروں کو چاروں سیکشولی ڈیفرنٹ ہوں گے ان میں ریپروڈ آپ کہہ لیں ری کمبینیشن ہوگی تو وہ چاروں کے چاروں سپور یہاں پہ چار سپور بن جائیں گے ایک دو تین چار اب بسیڈیم کے آگے ایک طرف یہاں پہ دیکھیں بسیڈیو سپور بنیں گے بسیڈیم کے اوپر بسیڈیو سپور بنیں گے اور وہ زائی گوٹ نے میوسس کر کے چار سپور بنائے تھے وہ ایک ایک سپور کے اندر چلے جائیں گے یعنی ایک اس کے اندر ایک اس کے اندر ایک اس کے اندر ایک اس کے اندر تو یہ چاروں کے چاروں دیکھیں بسیڈیو سپور کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز غور سے سمجھنی ہے کہ جو اسکو مائی کوٹا تھا اس کے اندر جو اسکو سپور بنے تھے وہ اسکس کے اندر بنے تھے یعنی وہاں پہ اس طرح سے سیکلائک سٹرکچر تھا جس کے اندر اسکو سپور بن رہے تھے آٹھ لیکن یہاں پہ جو بسیڈیو سپورز ہیں وہ بسیڈیوم کے اوپر دیار آن دا بسیڈیوم نوٹ انسائید یہاں پہ ایک لائن ہے کہ بسیڈیو سپورز آر بورن آن دا بسیڈیوم نوٹ انسائید دا بسیڈیوم تو یہ بسیڈیوم کے اوپر لگیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں چار بسیڈیو سپورز آپ کو لگے نظر آ رہے ہیں اب یہ بسیڈیو سپورز جب میچور ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ سپرٹ ہو جائیں گے اور یہ سپرٹ ہو گے جہاں پہ اب دیکھیں ان سپورز کے اندر کچھ ایسے ہیں جو یہ پلس والا مائسیلن بنا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مائنس والا مائسیلن بنا رہے ہیں اور اسی طرح یہ لائف سیکل جو ان سے دوبارہ ریپیٹ ہوگا اب یہ جو بسیڈیوم یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ چار بسیڈیو سپورز لگے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آجیں یہاں پہ یہ مختلف سٹیجز کے اوپر لگے ہوئے ہیں مثلا یہاں پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے بسیڈیوم وید فور اپینڈیجز یعنی یہ جو بسیڈیوم ہے یہ میچور ہے اس کے اوپر فور اپینڈیجز سے مراد ہے فور بسیڈیو سپورز لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو بسیڈیوم ہے بسیڈیوم کنٹیننگ فور ہپلائیڈ نیوکلی آئی یعنی اس بسیڈیوم کے اندر ابھی زائی گوڑ سے میوسیس ہوئی ہے چار ہپلائیڈ نیوکلیس بنے ہیں اب اس کے بعد آگے اس کے اوپر بسیڈیو سپور بنیں گے جس کے اندر نیوکلیس ٹیول کریں گے اور پھر وہ بسیڈیو سپورز سیپریٹ ہو جائیں گے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اتنا حصہ ہے نا ادھر والا حصہ یہ ڈائی کریوٹک ہے یعنی یہاں پہ یہ ڈیپلائیڈ نہیں ہے البتہ ڈائی کریوٹک ہے ایک سیل میں دو دو نیوکلیس موجود ہوں گے یہ پوری کی پوری باڈی جبکہ یہ والا حصہ یہ والی جو باڈی ہے یہ والی یہ کیا ہے یہ مونوکریوٹک ہے یعنی ایک ایک نیوکلیس موجود ہے جبکہ یہ والا جو سٹیج ہے اوپر یہ ڈیپلائیڈ ہے یعنی یہاں پہ نیوکلیس فیوز ہو چکے ہیں اب مونوکریوٹک اور ڈائی کریوٹک ہائی فی میں فرق کیا ہے کہ مونوکریوٹک ہائی فی جو ان سے یہ ارلی سٹیج ہے دیکھیں پرائیمری مایسیلیم اس میں فروٹنگ باڈی بھی نہیں بنتی جبکہ یہ والی کیا ہے یہ مونوکریوٹک ہائی فی سے مل کر بنی ہوئی ہے پھر اسی طرح یعنی مونوکریوٹک میں فروٹنگ باڈی نہیں ہوتی پھر مونوکریوٹک جو سٹیج ہے یہ نیوٹریٹیو سٹیج ہے یعنی اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ سب سٹیٹ کے اندر اپنے ہائی فی کو پھیلاتی ہے اور نیوٹریشن جونسی اس کو اکٹھا کرتی ہے پھر یہ شورٹ سٹیج ہے مونوکریوٹک شورٹ سٹیج ہے اور یہ جو ڈائی کریوٹکا یہ زیادہ لینٹھی سٹیج ہے یہ لمبیہ سے تک لیتی ہے پھر اس کی کومن اگزیمپل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایڈیبل مشرومز آ جاتی ہے یہ جو مشروم آپ کو نظر آ رہی ہے یا کچھ ایڈیبلز بھی ہوتی ہیں کچھ پوائزنس بھی ہوتی ہیں پھر ڈیویسٹیٹنگ پلانٹ پیتھوجن ڈیویسٹیٹنگ کہتا ہے بہت خطرناک نقصان پیدا کرنے والے پیتھوجنز ہوتے ہیں جیسا کہ رسٹ اور سمٹ پف بال آ جاتی ہے بریکٹ اور شیف بن جائی آ جاتی ہے یہ پف بال اس کی شیف بال کی طرح کی ہوتی ہے اسی طرح بریکٹ اور شیف بن جائی ہے جس طرح شیف ہوتا ہے نا شیف کی طرح اس کی شیف ہوتی ہے درخت کے اندر یہ موجود ہوتی ہے پھر یہ سیکشول ریپروڈکشن ہم نے یہ سائیکل ایک دیکھ لیں کہ سب سے پہلے سپورز ہوتے ہیں وہ سپورز کیا کرتے ہیں ہیپلائیڈ ہائیفی بناتے ہیں دیکھیں سپورز سے یہ ہیپلائیڈ ہائیفی بن گئے اس کے بعد ڈائیکریوٹک سٹیج جس طرح یہ جو پوری پوری فروٹنگ بورڈی ہے یہ ڈائیکریوٹک سٹیج ہے ڈائیکریوٹک سٹیج میں پھر ڈپلائیڈ زائیگوٹ بنتا ہے دیکھیں یہاں اس کے اندر یہ سارا جو ہم نے ڈائیگرام دکھائی ہے یہ سارے کا سارا کام اس کے اندر ہو رہا ہے یہاں گلز کے اندر ہو رہا ہے تو گلز کے اندر دیکھیں یہاں پہ زائیگوٹ بن رہا ہے اور ڈیپلائیڈ زائیگوٹ میں میوسیس ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میوسیس ہوئی اور میوسیس کے نتیجے میں پھر دوبارہ ہیپلائیڈ سپورز بنے اور اسی طرح اگلا لائف سیکل شروع ہو گیا اسیکشل ریپروڈیکشن اس میں کونیڈیو سپورز کے ذریعے ہوتی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ریر ہے بہت زیادہ کم ہوتی ہے البتہ ہوتی ہے تو وہ کونیڈیو سپورز کی شکل میں ہوتی ہے